حارون رشید نے بحلول کو ہدایت کی کہ بازار جائیں اور کسائیوں کی ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ چیک کریں اور جن کے تول والا پتھر کم نکلے انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کریں بحلول بازار جاتے ہیں پہلے کسائی کا تول والا پتھر چیک کرتے ہیں تو وہ کم نکلتا ہے کسائی سے پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں کسائی کہتا ہے کہ بہت برے دن ہیں دل کرتا ہے یہ گوشت کاٹنا لے چوری بدن میں گھسا دوں اور عبدینی سو جان بحلول آگے دوسرے کسائی کے تول والے پتھر کو چیک کرتے ہیں وہ بھی کم نکلتا ہے کسائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں گھر کے وہ کہتا ہے کہ کاش اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا بہت زلالت کی زندگی گزار رہا ہوں بحلول آگے بڑھے تیسرے کسائی کے پاس پہنچے تول والا پتھر چیک کیا تو بالکل درست پایا کسائی سے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے کسائی نے کہا کہ اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ہے بہت خوش ہوں اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے اولاد نیک ہے زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے بحلول واپس آتے ہیں سلطان حارون اور رشید پوچھتے ہیں کہ کیا پراغرس ہے بحلول کہتے ہیں کہ کئی کسائیوں کے دول والے پتھر کم نکلے ہیں سلطان نے غصے سے کہا کہ پھر انہیں گرفتار کر کے لائے کیوں نہیں بحلول نے کہا اللہ تعالی انہیں خود سزا دے رہا ہے ان پر دنیا تنگ کرتی تھی تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی آج ہمارے بھی کچھ یہی حالات ہیں ہم نے بھی دنیا